اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے واہد جان پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو یہ جو ہے یہ ہے آٹومیٹک جولہ پلس بی بی کارٹ تو یہ چیز ہے اوپر کا پورشن جو ہے یہ بی بی کارٹ ہے نیچے اس کا جولہ ہے اس کی جو انچائی ہے تو یہ تقریباً چار فٹ سے توڑا سے زیادہ ہے اور یہ جو ہے تقریباً یہ فاصلہ تو یہ تقریباً ڈائی فٹ ہے اس کی جو یہ والا فاصلہ ہے تو اس کی جو چوڑائی ہے تقریباً کچھ کم دو فٹ اس کی چوڑائی ہے تو نیچے اس کے پائیے لگے ہوئے ہیں اور آسانی سے آپ اس کو موف کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں آسانی سے تو اس کی جو انچائی ہے اگر آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کی جو انچائی ہے کافی زیادہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے تو اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ہمارے گھر میں ایک مخلوق پائی جاتی ہے جو کافی خطرناک ہے اور اگر آپ کے گھر میں بھی اسی طرح مخلوق پائی جاتی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے کیونکہ جس طرح تصویر میں آپ نے دیکھا یہ میری بیٹی ہے ہور الائن اور یہ کافی زیادہ شرارتی ہے کافی شرارتی ہے تو میری چھوٹی بیٹی ہے ڈائی ماکی تو اس کو یہ کافی مارتی ہے اور اس کا چہرہ جس طرح تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چہرہ ناکنوں سے اس نے نوچ لیا ہے اور اس کو مارتی بھی ہے تو مجبوری کے تحت میں نے جو ہے پھر ذہن میں خیال آیا کہ اس طرح جو ہے میں جولا اور بی بی کارٹ اوپر بنا دوں تاکہ وہ اس سے محفوظ رہے تو اس کی جو اوپر کا حصہ ہے تو یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بی بی کارٹ ہے یہاں پہ آپ جو ہے نا یہاں پہ ہم جال وغیرہ رکھ کے اور پھر رضائی وغیرہ رکھ کے اس کو یہاں پہ سلاتے ہیں تو اس سے یہ محفوظ رہتی ہے اسی طرح اوپر کا جو پورشن ہے نیچے کا جو پورشن ہے جولے والا تو یہاں پہ جو ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں یہ میں نے اس لیے لگائی تھی کیونکہ اس کے اوپر پھر وہ کڑی ہو کر اس کو تنگ کرتی تھی تو میں نے یہ چیزیں پھر یہاں پہ اس کے لیے لگائے تو ابھی وہ یہاں پہ کڑی نہیں ہوتی اور اس کو تنگ بھی نہیں کرتی یہاں پہ میں نے ایک جال لگایا ہوئے سیفٹی کے لیے اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ گرنے کی کوئی خطشہ پیدا ہو تو پھر یہ جو ہے نا اس کی سیفٹی کے لیے ہے آٹومیٹک جولہ اس کا کیسے کام کرتا ہے تو وہ میں ابھی آپ کو جو ہے نا کلوز سے دکھاتا ہوں عام طور اگر آپ جو ہے نا بی بی کارٹ بناتے ہیں تو اس کا جو ہے نا کوئی آپ کو اگر ایشو نہ ہو تو پھر آپ یہاں تک بھی جو ہے نا بی بی کارٹ بنا سکتے ہیں نیچے والے اس کے جو ہے پائے ہوں گے نیچے والے اور یہاں تک آپ جو ہے نا بی بی کارٹ جو ہے نا بنا سکتے ہیں اور اوپر کا حصہ آپ اسے جال وغیرہ جو ہے نا لگا کے اس کے سائیڈوں پہ جال لگا کے آپ یہاں تک جو ہے نا بی بی کارٹ بنا سکتے ہیں اوپر کا حصہ آپ اگر جولہ وغیرہ آٹومیٹک بناتے ہیں تو اوپر اسی طرح نہ ہو یہ کافی اونچا ہے آپ بی بی کارٹ یہاں تک بنائیں جس طرح آپ کی چار پائی وغیرہ ہو تو وہ اس طرح کا آپ اسی ٹائپ کا چھوٹا سا بنا لیں اور یہاں پہ اس کے پھر جال وغیرہ لگا کے اس کے اوپر آپ جھولہ بنا سکتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا کم آ جائے گا وہ یہ آپ کے ساتھ میں صرف آئیڈیا شیئر کر رہا ہوں یہ ہمیں ضرورت تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ بنائی ہے اس کا جو آٹومیٹک سسٹم ہے وہ کام کیسے کرتا ہے تو یہ میں آپ کو ابھی کلوز سے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ موٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ پہلے میں نے گاڑی کے وائپر کا موٹر لگایا ہوا تھا تو اس میں ایک ایشو تھا کہ اس کی جو سپیٹ ہے وہ خود بہت کم زیادہ ہوتی رہتی تھی تو اس وجہ سے جھولہ جو انہیں صحیح نہیں چلتا تھا اس میں مسئلہ آ رہا تھا تو یہ میں نے دراز پہ سرچ کی پھر یہ اس کی جو آر پی ایم ہے اس کا یہ والا حصہ جو ہے یہ گیر بوکس ہے نیچے موٹر لگا ہوا ہے چھوٹی سی موٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی جو طاقت ہے وہ کافی زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ گیر بوکس لگا ہوا ہے اور اس کی آر پی ایم ایک سو پچاس ہے تو اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا اس میں مہنگی چیز جو ہے یہ موٹر بھی ہے کیونکہ سولہ سو کی جو ہے تقریباً سولہ سو کی جو سولہ سو اس کی قیمت ہے ڈیلیوری سمیت تقریباً تو یہ سولہ سو میں مجھے پڑی ہے اور اس کا جو اوپر والا یہ چیز ہے تو یہ اس کا کنٹرولر ہے اوپر سپلائی لگی ہوئی بارہ اولٹ کی سپلائی ہے اور یہ تین ایمپیر سپلائی ہے اور نیچے جو ہے اس کا کنٹرولر لگا ہوا ہے یہ بوکس جو ہے یہ میں نے اس میں جو ہے جو کنٹرولر ہے سرکٹ ہوتا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو کنٹرولر ہے وہ کیسا ہوتا ہے کنکشن میں نے کیسے کی ہوئے ہیں تو میری چینل پہ جو ہے سب سے پہلی والی ویڈیو اس کی ہے تو اس میں میں نے اس کو کھول کے دکھایا ہے کہ یہ کس طرح چیز ہے تو اس بوکس میں میں نے کنٹرولر رکھا ہوا ہے تو وہ کنٹرولر جو ہے موڈر کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کرتا ہے اس کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناب دیا ہوا ہے اور ایک پاور آن آف بٹن دیا ہو اور یہ جو ہے نا اس کا ناب ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ والا تار یہ بجلی میں لگتا ہے جو بوٹ کے ساتھ کنکت ہوتا ہے اس میں سوچ لگا ہوا ہے تو وہ جو ہے بجلی سے آن ہوتا ہے اور سپلائز کو جو ہے نا ڈائریک کرنٹ آتا ہے دو سو بیس فولٹ اور یہاں سے جو ہے بارہ اولٹ کریئٹ ہوکے بارہ اولٹ میں کنورٹ ہوکے ڈی سی وولٹ پھر یہاں پہ اس باکس میں جاتا ہے جہاں پہ آپ کا کنٹرولر لگا ہوا ہے تو اس میں شارٹ ہونے کا بھی خطشہ کم ہے کیونکہ یہ والا جو سپلائی ہے تو یہ پلاسٹک کی ہے تو انشاءاللہ شارٹ کی بھی کوئی کرنٹ وغیرہ لگنے کی کوئی چانسز نہیں ہے اور یہاں سے جو ہے پھر جو بارہ اولٹ ہے یہاں پہ میں نے فین وغیرہ لگایا ہوا ہے تو اس ویڈیو میں آپ یہاں پہ جو میں نے لگایا ہوا ہے خالی موٹر آتی ہے باقی یہ چیز آپ خود لگائیں گے تو یہ راڈ جو ہے یہ ویسی ہے جس طرح آپ کا سریعہ ہوتا ہے تو ایک سریعہ سی بھی آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے یہ والا حصہ یہ میں نے ایک راڈ سے بنایا تھا اور دوسرا جو میں نے اس کے ساتھ یہ والا ویلٹ کیا ہے تیسرا بھی جو ہے میں نے اسی طرح ویلٹ کیا ہے تو اس کا جو شیپ ہے اس طرح بنتا ہے یہ ایک بیرنگ ہے چھوٹا سا بیرنگ ہے یہ میں نے اس میں لگایا ہوا ہے تاکہ روٹیشن میں یہ سموتلی چلتا رہے اور یہ جو ہے ایک تار ہے آپ اس کی جگہ جو ہے لاسٹک بھی لگا سکتے ہیں وہ کافی بہتر ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارا سسٹم چلتا ہے تو اس کی تقریباً کاسٹ پانچ ہزار ساڑے پانچ ہزار اس پہ کاسٹ آئی ہوگی کیونکہ یہاں پہ جو یہ انگلارن جو ہے میں نے لگایا ہوا ہے تو یہ میں نے کافی بڑے گیج کی لگائی ہوئی ہے جو گیج ہے وہ لگایا ہوا ہے کیوں کیونکہ مجھے ڈرتا کہ جو ہلکے گیج والے اگر اسے میں بناوں تو یہ گر نہ جائے تو گرنے کی وجہ سے وہ ڈرتا مجھے کہ گر نہ جائے تو اس وجہ سے میں نے یہ بڑے گیج والا جو انگلارن ہے تو وہ میں نے لگائی ہوئے ہیں تو یہ کافی مضبوط ہے اور الحمدللہ یہ کافی فائدار ہے اور یہ چلنے والی چیز ہے اور یہ جو ہے ہمیشہ استعمال ہونے والی چیز ہے تو یہ چیز ہے سمپل آئیڈیا ہے تو یہ میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو وہاں پہ میں نے سوچ لگا کے اس کو آن کر دیا ہے اس کو جو ہے نا یہاں سے آپ بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور سپیڈ کم یا زیادہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو دوستو اس کی جو رپیم ہے تو وہ ایک سو پچاس ہے اور یہ کافی زیادہ ہے اگر اسی رپیم موٹر آپ کو ملتی ہے تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں آسانی سے لیکن گیر بوکس اس کے ساتھ لازمی ہے کیونکہ موٹر کی جو طاقت ہے تو وہ گیر بوکس کی وجہ سے ہوتی ہے اور سپیڈ بھی جو ہے نا گیر بوکس کی وجہ سے اس کی کم ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ وائپر کی جو موٹر ہے تو وہ بھی لگاتے لیکن میں نے چیک کیا تھا اس کی جو سپیڈ ہے وہ خود بہت کم یا زیادہ ہوتی ہے حالانکہ اس کی طاقت کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن میں نے چیک کیا کہ اس میں توڑا سا ایشو تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ موٹر جو ہے یہ مانگوایا ہے اور یہ جو ہے نا گھنٹو مطلب چلتی رہتی ہی یہ موٹر کوئی ایشو اس میں نہیں ہے تو اگر آپ کو اس سے اچھا والا کوئی موٹر ملتا ہے جس طرح میں نے ایک لاہور میں ایک بندے کے پاس دیکھی تھی وہ مہنگا سیل کر رہا ہے لیکن موٹر جو ہے وہ جاپانی ہیں اور زبردست موٹر ہے تو اس کی ایرپی ایم اگر آپ کو اس میں کم ایرپی ایم والے ملتے ہو تو وہ کافی زبردست ہوں گے باقی اس کے ساتھ آپ کنٹرولر لگا کے جو ہے اس کو چلائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا جو کام ہے وہ ہوگا جس طرح یہ سسٹم چل رہا ہے تو اس کا یہ سارا میں کی نظم ہے ایکسپلینیشن میں اگر میں کچھ بھول گیا ہوں تو کمنٹ میں آپ مجھ سے سوال ضرور کریں انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا ریپلیج ضرور کروں گا تو امیننگ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ